بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آرمینیا اور آزربائیجان کے مابین جاری جنگ تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے آرمینیا کی جانب سے باری اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے اور گزشتہ دینوں آزربائیجان کی شہری عبادی پہ باری اسلحے سے حملہ کیا گیا ہے اس حملے سے شہر میں بڑی تباہی برپا ہوئی ہے شہر کے بیشتر حصے کا نامنشان مٹ گیا ہے اس حملے کی ہولناکی دیکھتے ہوئے ترکی کی جانب سے پرزور مضمت کی گئی ہے اس حملے کے بعد ترکی نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی آزربائیجان کے حق میں قرارداد منظور ہو گئی ہے اس کے بعد عالمی سیاست میں ایک توفان برپا ہے ناظرین اگرامی روس فرانس اور یورپ کے بعد امریکہ بھی اس جنگ میں کود آیا ہے امریکہ اس جنگ سے اپنے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے گزشتہ دینوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ کی جانب سے مشرقی وسطہ کی صورتحال پر بیان دیا گیا ہے اس بیان سے بہخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسلم دشمر ممالک مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنگ کے حوالے سے تازہ صورتحال کیا ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ناظرین اگرامی مسلم ممالک کے اعتحاد سے گیر مسلم ہمیشہ پریشان رہے ہیں اور مسلم اعتحاد توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس وقت بھی ترکی پاکستان اور آزربائی جان کے اعتحاد نے دشمنوں کو پرشان کر رکھا ہے ترکی کے ساتھ یورپی ممالک کے تعلقات پہلے سے ہی کشیدہ ہیں کارابا کے معاملے سے یہ کشیدگی مزید طول پکڑ گئی ہے یہ آگر فرانس کی جانب سے مزید بڑھکا دی گئی ہے جب فرانس کی جانب سے گستخانہ خاکے شائع کیے گئے اس نازیبہ حرکت نے سارے مسلمانوں کو سیخ پاک کر دیا اور سب مسلم اعتحاد کو ضروری خیال کر رہے ہیں گیر مسلم عوام مسلمانوں کے خلاف پراپو گنڈے میں مصروف ہیں تاکہ مسلمانوں کو تباہ کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ کارابا کے معاملے میں امریکہ بھی کود پڑا ہے کارابا کے معاملے پر گزشتہ دنوں امریکی صدر ٹرم نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پہ تشویش محسوس کر رہا ہے آزربائی جان اور آرمینیا کی اس جنگ میں امریکہ اپنے اعتحادیوں کا ساتھ دینے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے ٹرم کی جانب سے یہ بیان واضح طور پر فرانس اور یورپی ممالک کی حمایت میں دیا گیا ہے جسے مسلم ممالک بہت خوبی سمجھ رہے ہیں فرانس نیٹو کے اعتحادی ممالک میں شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ آزربائی جان اور آرمینیا کی جنگ میں فرانس کی ہمدردیاں آرمینیا کے ساتھ ہونے کے باعث آرمینیا کا ساتھ دے گا ناظرین اگرامی اب آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دینوں آرمینیا کی جانب سے آزربائی جان کے شہر پہ باری اصلے کے ساتھ حملہ کیا گیا اس حملے کے نتیجے میں شہر کا کون سا حصہ تباہ ہوا اطلاعات کے مطابق آرمینیا نے آزربائی جان کے شہر پہ راکٹ فائر کیے راکٹ فائر کے نتیجے میں خطرناک تباہی پھیلی ہے ابتدائی معلومات کے مطابق 21 شہری جان بھاگ اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں شہر میں موجود سرکاری امارتوں کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کا بڑا حصہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے اس حملے کے متعلق ترکی کی جانب سے بڑا بیان آیا ہے ترکی کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود آرمینیا کی جانب سے آزربائی جان کے سیول مقامات پہ میزائل حملہ انسانی کائناتی اور اخلاقی حصولوں کے خلاف ہے آرمینیا کے فوجی جرائم اور غیر انسانی اقدامات کے خلاف عالمی دنیا اور انسانیت پسند ممالک کو سوچنے کی ضرورت ہے ترکی نے آزربائی جان پہ کیے جانے والے حملے کی شدید مخالفت کی ہے ترکی نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر عالمی دنیا آرمینیا کو اس کے جنگی جرائم سے روکنے میں ناکام رہی تو پھر ترکی بھی سخت اقدامات کرنے کا مجاز ہوگا اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خطے کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں دوسری جانی پاکستان نے بھی آزربائی جان کے حق میں قرارداد منظور کر لی ہے قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی قراردادوں کو متفقہ رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اس قرارداد کا مطن یہ تھا کہ آرمینیا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیہ سوز اقدامات اٹھائے ہیں اور اس واقعے کے بعد پاکستان آزربائی جان کے دفاع کی حمایت کرتا ہے پاکستان ترکی کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے 1991 میں آزربائی جان کو آزاد ملک تسلیم کیا اس کے بعد سے پاکستان اور آزربائی جان کے مابین دوستانہ تعلقات قائم ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ ترکی اور پاکستان کے مابین دوستی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آزربائی جان کی حمایت کرتا ہے اس کے علاوہ ترکی پاکستان کے معاملات میں اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے ترکی نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی کشمیر میں ہونے والے انسانی مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے پاکستان کشمیر کے معاملے میں ترکی کی حمایت کا ہمیشہ قدردان رہا ہے جبکہ بھارت اسی باعث ترکی کی خلاف کھڑا رہا ہے بھارت نے ترکی کی کشمیر کے معاملے پہ حمایت کرنے پہ ترکی سے تجارت بند کرنے کی دھمکی بھی دی تھی پاکستان نے اسی وجہ سے آزربائی جان کی حمایت کی کیونکہ ترکی آزربائی جان کے ساتھ ہے ترکی کی کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی حمایت کرنے پہ پاکستان کبھی بھی آزربائی جان کے معاملے پہ ترکی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا پاکستان نے خلہ مخلہ آزربائیجان کی حمایت کی جس کے باعث پاکستان پہ آزربائیجان کی فوجی مدد کا ازام لگایا جا رہا ہے پاکستان آزربائیجان کی حمایت کرتا ہے اور اس کی تین بڑی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آزربائیجان ایک اسلامی ملک ہے پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسلم اتحاد پیدا ہو پاکستان یہ بھی جانتا ہے کہ آزربائیجان حق پہ ہے اور اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے اگر پاکستان اس معاملے پہ آزربائی جان کی مدد نہیں کرتا تو کشمیر کے معاملے پہ اس کا کیس کمزور پڑ سکتا ہے اسی باعث پاکستان ہمیشہ سے ہی ایسی ریاستوں کی حمایت میں کھڑا رہا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ترکی کی حمایت آزربائی جان کے ساتھ ہے دونوں مالک کے درمیان بہت گہرے اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں اس کے علاوہ دونوں مالک مسلم اتحاد کے حامی اور اسلامی بلاک بنانے کے لیے کوشاہ ہیں تیسری بڑی وجہ پاکستان کا سی پیک منصوبہ ہے پاکستان اور چین کے اشتراک سے جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس سے مشرق وسطہ تک تجارت کی راہ ہموار ہو گئی اور اس میں آزربائی جان بھی شامل ہے آزربائی جان قدرتی دولت سے مالا مال ہے اسی وجہ سے مستقبل میں پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان تجارتی تعلقات نہائیت اہمیت کے حامل ہیں یہ تین بڑی وجہات ہیں جن کے باعث پاکستان آزربائی جان کی حمایت میں آگے آگے ہے پاکستان کے اس برادرانہ کاوش پہ آزری حکومت اور عوام دونوں پاکستان کے شکر گزار ہیں اس معاملے پہ ماہرین کی رائے ہے کہ پاکستان کو مکمل دھیان اور احتیاط کے ساتھ اسلامی ملک کی حمایت کرنا ہوگی پاکستان کی حمایت سفارتی تعلقات تک رہے گی تو اسی میں پاکستان کی بہتری ہے اگر پاکستان اسلامی ملک کی حمایت میں سفارتی کوشوں سے آگے بڑھا یا فوجی مدد کی تو اس جنگ کا زاویہ بدل کر رہ جائے گا اس معاملے کے بارے میں پہلے ہی بہت خبریں گردش کر رہی ہیں جو یقینا مغربی دشمنی کا شاک سانہ ہے مغربی میڈیا اپنے ناخداؤں کے کہنے پہ ایسے بیانات دے رہا ہے عالمی میڈیا کے مطابق ترکی کی طرح پاکستان نے بھی جہادی آزربائی جان روانہ کیے ہیں اور یہ جہادی عالمی تنظیموں سے مستعار لیے گئے ہیں یعنی عجرت دے کر انہیں جنگ میں روانہ کیا گیا ہے جب سے فرانس کے گلت بیانات اور گستخانہ خاکوں کے معاملے پہ پاکستان نے ترکی کی طرح آواز اٹھائی ہے تب سے فرانس اور یورپی موارک نے ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے اور پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا ہے آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان ہونے والی جنگ کے حوالے سے پاکستان پہ ترہ ترہ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اسی کی ساتھ گزشتہ دنوں سویڈین کے ایک اخبار نے خبر شایع کی کہ پاکستان آرمینیا سے دشمنی رکھتا ہے اور آرمینیا کو بحثیت ایک آزاد ملک تسلیم نہیں کرتا اس کے ساتھ اس اخبار میں الزام لگایا گیا ہے کہ حالیہ ہونے والی جنگ میں پاکستان اسلامی ملک کی فوجی حمایت کر رہا ہے پاکستان نے قرائے کے جہادی آزربائی جان میں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ آرمینیا کا مقابلہ کریں پاکستان نے سرحد پار سے ہونے والی دہشتگردی میں مہارت حاصل کر رکھی ہے اور جہادیوں کے ساتھ جنگ کرنا اور سرحد پار نہ کرنا بائے ہاتھ کا کھیل ہے اس لیے اوچھے اتکنڈوں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی ساشیں ہو رہی ہیں اور پاکستانی عوام بہتر جانتی ہے کہ ان اقدامات کے پیچھے کون کون سی کوتے شامل ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باند